اسلام علیکم ویورز ویلکم ویب ٹو می چینل آئیے آج ہم بناتے ہیں چکندر کا حلوہ تو ہم نے چکندر لے لیا ہے اس کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو ہم چھیل لیں گے ساری چکندروں کے چھلکے چھیل لیں گے اس کے اوپر کا مو بھی کٹ کر دیں گے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے دھوکے رکھ لیے تھا تاکہ اس کی مکٹی مکٹی جو ہے وہ سب دھجا اس کے بعد چھیل رہے ہیں اب ہم اس کو گرانڈ کر لیں گے چکندر کا حلوہ بہت ہی امی تیسٹی ہوتا ہے اور بہت زیادہ تاخت بار ہوتا ہے اور خون بھی بڑھاتا ہے تو ایسے جس کو نہیں کھایا جاتا ہے تو بچکندر کا حلوہ بنا کے فریز میں رکھ لیں اور پھر سٹور کر لیں پھر اس کے بعد کھاتے رہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ خون بڑھانے کے لیے بہت ہی فائدہ میں تاخت بار چیزیں اس لیے ضرور کھانا چاہیے یہ موسم میں یا ویسے بھی جب آپ کے اندر خون کی کمی ہو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں تو ویسے جس کو نہیں کھایا جاتا ہے تو وہ ویسے تو کچھا زیادہ فائدہ کرتا ہے لیکن جس سے کچھا نہیں کھایا جائے تو ایسا حلوہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چکندر کو ہمیں ایسے چھلی کس لیں گے پورا یہ دیکھئے اور اس کا جو ریڈ ریڈ پانی ہوتا ہے نکلتا ہے وہ رہی پھیکنا ہے یہ دیکھئے ہم نے چکندر کا پورا پانی مطلب کس لیا ہے اب ہم اس کو کوکر میں اوبالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس میں پانی اتنا ڈالنا ہے کی گل جائے زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے ایک سے ڈیوڑ گلاس دو گلاس سے زیادہ نہیں ڈالنا یہ ایک کلو ٹھیک اندر ہے ہم دو سی ٹھیک لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے اب ہم جو کوکر تھا اسی میں ہم شکر بھی اٹھ کر دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی سوک جائے شکر اس کے اندر جذب ہو جائے شکر بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہے اور کوکر کا ڈکن کھول گے ہم اس کو اس کا پورا پانی سب سکھا لیں گے اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے آپ چاہے تو اس کو دودھ میں بھی بائل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پانی میں ہی بائل کیا ہے دودھ میں سے پھٹ جاتا ہے اوپر سے آپ مابا بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ چاہیں اور ڈرائی فورت سے مابا جو بھی آپ اوپر سے گانش کے لیے ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک کڑھائی لے لیے اس میں گھی ڈال دیا تھا ایک چمچ اور الائشی سے باغال لگا دیا ہم نے اور ہم اس کا سارچوکندر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے تلیں گے فرائی کریں گے میڈیوم فلیم پر اور اس میں جتنا بھی پانی آئے تو اس کو ہمیں پورا سکھانا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے دیکھیں ہمارا کافی حد تک پانی پورا سکھ چکا ہے بہت ہی اچھا دیسٹی لگتا ہے جیسے گھاجر کا حلوہ لگتا ہے دیکھیں ہمارا پورا پانی سکھ چکا ہے بس اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے لگ دیں گے پھروس ایک نکال کے رکھ رہیں گے ڈیش میں بیس کرنے کے لیے پھر آپ کو جب دن چاہے تب آپ نکال بھی کھا سکتے ہیں ہم نے ایک کو اس نے نکال لیا تھا وہ ایل میں ہم نے ایلائیشی کو کوٹ کے اور اس میں ملا لیا ہم نے ایلائیشی پورڈر کو تاکہ اس سے اچھے حضور آتی ہی اور اوپر سے ہم گھر مشکلی ڈال رہے گری اور بھی آپ ڈرائی فورٹ سماوہ جو آپ ڈالنا چاہے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں جو اس ٹک لیے طاقت بھی ہوتے ہیں سب چیزیں تو بس ویڈیو پس آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسلام علیکم دعا میں یاد رکھیں جا اللہ حافظ